موسیقی 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 اوڑسیز کیلئے عمران خان جو کوشش کرے ہماری گورمنٹ کی اوڑسیز کیلئے اوڑنگ اوڑنگ اوڑسیز کی ہو جائی تاکہ اوڑسیز بھی الیکشن میں پوری طرح سے حصہ لے سکیں توسی بھی آپ لوگوں کے حصہ تو اس میں ہے کیونکہ ادھر سے بھی آپ لوگ ہماری ساتھ بہت زیادہ کنٹر смог بھی کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں سپورٹ بھی دیتے ہیں آپ لوگوں کی جو فیملیز میمبر ہے میں تو آپ لوگوں کے وجہ سے اوپی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور آئی سپورٹ سے میرے میرا جب الیکشن تھا تو میں جب اپنے حلقے میں جاتا تھا تو ہر جلسے اور ہر کارنر میٹنگ میں مجھے دو تیر ایسے بندے ملتے تھے وہ مجھے یہ بتاتے کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور میں صرف عمران خان کو اوٹ کاسٹ کرنے کیلئے ایسے الیکشن کی جائے تو عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت زیادہ پیار ہے اور اس بات کا ہمیں اخصاص بھی ہے کہ انشاءاللہ جتنا بھی اوورسیز کیلئے جو خان صاحب کا جو ویجن ہے کہ انشاءاللہ کو عزت دینی ہے رسپکت دینی ہے تو انشاءاللہ مزید بھی اوورسیز کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہماری گورنمنٹ اس کے فوری فوکس کر رہی ہے اور کوشش ہوگی کہ ہماری گورنمنٹ جتنا بھی فسیلیٹی کر سکتے آپ لوگوں کو تو فسیلیٹیٹ کرے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ میرے دوستوں نے جو ستمبر کا مہینہ ہے جو 6 ستمبر کا واقعہ 1965 میں ہوا تھا اور پاک پوجھ کو جو آپ لوگ نے اپریشیئٹ کیا تو پاک پوجھ والی اپریشیئیشن کے قابل ہے پاک پوجھ جو ہماری ایسی پوجھ ہے ایسی ارگنائز پوجھ ہے کہ دشمن میلی آنگ سے ہمارے طرف دیکھنے کے جمربی نہیں کر سکتا میرا ترس ہی تھا اس نے اپگانستان اور کشمیر پر بات کی تو اپگانستان ہمارا ہمساہ ملک ہے اور یہ امران خان کی بھی خواہش ہے یہ پوری پاکستان کی بھی خواہش ہے اور یہ ہماری پشتون جو کمیونٹی ہے خیبر پختون خاص سے ہے یا جو بلوچستان سے ہے وہ سب کی خواہش ہے کہ افوانستان میں امن ہو کیونکہ افوانستان میں بہت زیادہ جنگ دیجی تقریباً چاریس سال سے افوانستان مسلسل مارات جنگ میں ہے پہلے رشیت وار آلی بیس سال اس کے وجہ سے وہ دربدر ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد امریکن وار یوریس وار جو نائے نیلےہوں کے بعد آئے اس کے بعد اس کے بہت زیادہ افوانستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا افوانی ہماری بھائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ افوانستان میں امن ہو ہم چاہتے ہیں کہ افوانستان میں ترکی ہو اور ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ افوانستان ایک پرامر ملک ہو اور اس کے ساتھ ہمارے جو ہمسائیگی کی جو دوستی کا ہے جو رشتہ ہے وہ اچھی طریقے سے جاری رہیں اور اسی کے اگر 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 اس کے علاوہ ایک سو پچاس ارب ڈالر یہ ہمارا نقصان ہوا اس ملکہ تو افغانستان کی بداملی کی وجہ سے یہ نقصان ہمیں جیلنا پڑا تو اس بات پہ میں آپ لوگوں کے ایک ریکوست کرتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو سپیشلی اوورسیز ہے اگر افغانی بھائی کوئی بات اگر پاکستان کے بارے میں بھی کہے تو آپ لوگوں کا ریکشن ایسا ہو کہ بیچاری کا ہو آپ لوگ کوشش کریں کہ اسے بیچاری کے ساتھ کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اسے بار بار تکلیف آتی رہی تھی ہے اسے بار بار اس ملک پہ گھولی برسائی جا رہے ہیں تو اس وجہ سے اس لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف رہوانیوں کو تو ان کے ساتھ جتنے بھی محبت اور شرقت کے ساتھ آپ پیش آ سکتے ہیں تو میرا آپ لوگ اس کے لئے پر شکل کریں اس کے علاوہ کشمیر پہ میرے اکبائیم نے بات کی کہ کشمیر کے لئے بھی آواز اٹھانی چاہیے تو میں یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو تو پتا ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے جو سپریشن کا فرمولہ تھا اس میں کشمیر ہم سے ہمارا حبتہ اور ہم سے چھین لے گئے لیکن کشمیر پہ عمران خان نے جو سٹیم لی ہے تو میرے خیل میں تاریخ میں کسی اور نے اتنا سٹیم نہیں دی کشمیروں کا کشمیروں کا مکمل ترجمان بنا ہوا ہے ہر فلیٹ فارم پہ ہر فورم پہ وہ کشمیر کے لئے آواز اٹھارتا ہے اور ہر فلیٹ فارم اور ہر فورم پہ اس نے مونی کا جو مکروح چہرہ تھا اور پول دنیا کو ایکسپوز کیا اس سے پہلے اتنا اندین کو اس طرح کسی نے بھی ایکسپوز لی کیا تھا جس طرح امران خان کے کے اور پیٹیائی کے گورمنٹ میں کی تو یہ ہمارا ایک کوشش ہوگی اور ہمارے ایک جلدوجہت ہے اور ہماری انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ پورا ورسہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ حد ہو جائے گا انشاءاللہ ایک بار اور ہے کہ ہماری پاکستان تو چودہ نصولی سو سنتالیس کو ازاد ہو رہا ہے ازادی کو تقریباً بہت کر دیر ترسال گزر رہی ہے جو اصل ازادی ہے وہ ازادی ہماری حکمرانوں کے وجہ سے یا ہماری ویڈرشپ کے غلط فالسیوں کے وجہ سے وہ ازادی ہمیں نہیں ملی کیونکہ ایک ملک جو ازاد ہوتا ہے تو وہ خوددار ہوتا ہے اس کے خودداری پہ کوئی دا نہیں لگا سکتا اس کی خودداری کو کوئی چلنج نہیں کر سکتا لیکن جب سے عمران خان آیا ہے آپ تو اورسیس پاکستانی ہیں آپ کوئی بلجم میں ہے کوئی کینیڈا میں ہے کوئی یورپ میں ہے کوئی لندن میں ہے جہاں بھی بھی ہو تو میرے خیر میں آپ لوگ اس بات پہ پہر منسوس کر رہے ہو گئے ہمارا پرائم منسٹر پاکستان کا عمران خان جس میں پاکستان کی خودداری کیلئے جو آواز اٹھائی اور جو خمسی ڈرو مور کے مطالبہ کی جاتی تھی اور خمسر نیچے کر کے اس پر عمل کرتے تھے واہر عمران خان ایسا لیڈر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحبے کے دور پر دیا کہ جسی کسی میں بھی یہ جورت میں ہے کہ اس کو ڈرو مور کا اس سے مطالبہ کرے وہ بلکل اپنے ملک کیلئے بات کرتا ہے وہ اسلام کیلئے بات کرتا ہے اور وہ خودداری کا بات کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستانیوں کے عزت پر کوئی دار نہ پڑے تو ایسا لیڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ انشاءاللہ اسی لیڈر کے انشاءاللہ اسی لیڈر کے وجہ سے ہمارا ملک کو ترقی کی طرف بھی چلے گا ہمارا ملک کا جو دھوم اور وغیرہ اس طرح جو چیزیں تھے وہ بلکل نہیں ہوگا جتنے بھی پالیسی اب بنی گی تو پاکستان ہی خود اپنی لے بنائے گا کوئی اور اس میں انٹریکشن نہیں کر سکتا کوئی ہمیں اس میں مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ پہلی دبا ہمیں ایک خوددار لیڈر ملا ہے اس کے بعد میں سوال سبا تین سالہ کرکردگی بھی کروں کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کی تقریبا سوری میری توڑے سے اردوس طرح کی نیئے سٹرانگ پشتون کی ہے کمزوری ہوتی ہے کہ اردوس کی توڑے سے کمزور ہوتی ہے تو تین سالہ کرکردگی پر اگر ہم بات کریں تو جب سے جب ہم حکومت ہمیں ملی تو اس وقت بہت خراب فالت تھے ہمارے ملک میں تقریباً بیس ارب ڈالر کا کرنڈ ڈیفیسٹ قیش ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ملک میں سرمایہ تھا وہ ست ارب ڈالر تھا اس کے علاوہ ہمارے ملک کا جو ڈالر تھا ان لوگوں نے جو پریویس گورنمنٹ تھے انہوں نے مسلوئی طور پر اس کو ایسا ہی تھوڑا سا نیچے رکھا تھا لیکن اس سے بہت زیادہ اثر اور پاکستانی کرنسی بھی بڑھ رہا تھا تو اس حالت سے نکلنا اور اس کے علاوہ پہلے سال ہمیں پانچ ہزار ارب روپے ان لوگوں کا لیا ہوئی قرض بھی سوٹ ادا کرنا پڑھ رہا تھا تو ایسی حالت میں ہم ہمیں ایکانومی ملی اور ان ایکانومی کو پر اٹھانا اور اس میں محنت کرنا یہ تو بہت بڑا چیلنج تھا لیکن الحمدللہ جو ست ارب ڈالر کا سرمایہ تھا اب وہ پچیس ارب ڈالر میں پہنچ گیا جو تیس ارب ڈالر کا فرن ڈیفیسٹ تھا وہ سرپلس میں چلا گیا یہ بھی درپا پاکستان کے ہسٹری میں ہو رہا ہے جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ پہلے پندرہ ارب ڈالر تھی اب تقریباً وہ بھی چپیس ارب ڈالر کو پراس کر رہے گا تو یہ بھی ہماری لئے بہت خوشی کی بات ہے اور انشاءاللہ اسی تصمسل سے آگے بڑھتا ہوا انشاءاللہ پاکستان کے ایکانومی بہتری کی طرف جائے گا تین سالوں میں عمران حال نے جو مین کام کیا اس میں دھو تین موٹی موٹی باتیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا چون سال میں پاکستان میں کسی نے ڈیم نہیں بنایا تھا چون سال بعد جرنل عیوب کی بات الحمدللہ پاکستان میں دس ڈیم ایک ساتھ بن رہا تھا جس میں باشا ڈیم ہے جس میں مومن ڈیم ہے جس میں سکی کناری ڈیم ہے جس میں دس ڈیم ہے تو رویلہ ڈیم کو اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور سک ڈیم کے ایکسٹینشن ہو رہی ہے بہت سے اور بھی ڈیم ایسے ہیں جس چاہت میں اس کے نام آپ کو نہ بتا سکو لیکن دس ڈیموں پر ایک ساتھ کام شروع ہونا یہ ٹیم بننا ایسی چیز ہے کہ یہ ایک تو آپ کی وارٹر ٹیبل اوپر آ جائے گی آپ کا وارٹر سٹورج کا ایشو ختم ہو گیا آپ کو بجلی سستی ملی گی اس کے علاوہ آپ کا ایرگیشن آپ کی زراعت اگریکلچر یہ سب اس کے ساتھ ترپی کرے گا تو ان ظالموں نے میں اس لئے اس کو ظالم کر رہا ہوں کہ تقریبا چھوال سال میں پاکستان میں اگریم بھی نہیں بن سکتا تھا ان لوگوں کو ہم نے کتنی باریاں دی دی ان لوگوں کو ہم نے عزت دی ہماری اوٹ کی وجہ سے یہ لوگ پارلیمان میں چلے گئے ہماری اوٹ کی وجہ سے ان لوگوں کو عزت ملی ہماری اوٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کی وزیراعظم اور مختلف منسٹریوں پر بیٹھ گئے لیکن ان لوگوں نے ہمیں بدلے میں کیا دیا ان لوگوں نے ہمیں بدلے میں پاکستان کو مقروض کر دیا ان لوگوں نے ہمارے جو عزت ہم نے دی تھی وہ عزت ہم نے بہائی ان لوگوں کو جو ہم نے عزت دی دی اوٹ کی ذریعے ان حکمرانوں نے کرپشن کی ذریعے اس ملک کو تباہ کر دیا پاکستان تو اس لئے نہیں بناتا پاکستان تو ایک نظری کے نام پر بناتا پاکستان بننے کا مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان واحد ملتا جو اسلامی نظری پر بناتا پاکستان نے تو لیڈ کرنا تھا پاکستان نے تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا لیکن ان نااہل حکمرانوں کے وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا تو انشاءاللہ اب انشاءاللہ کرے گا پاکستان لیڈ کرے گا اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے راہ عمران خان نے اخساس پروگرام شروع کی اخساس پروگرام وہ شروع کرے گا جس میں خود اخساس ہوگا غریب لوگوں کا اپنے قوم کیلے اور اپنے ملک کا جس کو اخساس ہوگا تو اخساس پروگرام وہ ہی انسان شروع کر سکتا ہے اخساس پروگرام میں بہت سے پروگرام ہیں اس میں ایک پناہگاہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کی پیچھے جو سوچ ہے وہ بہت بڑی ہے کیونکہ ایک غریب اگر ہم پاکستان میں اس کی مثال پیش کریں ریولپنڈی کے چوک پہ یا را لاہور کے چوک پہ یا کراچی کے چوک پہ دور دراز علاقے سے آ کر مزدوری کے لئے آیا ہو اور اسی دیڑے اور مزدوری بھی نمی لے اور سردی میں وہ پٹ پاک پہ اس کو بستر بھی نو اور پٹ پاک پہ اس کی رات گزر رہی ہو اس کا کوئی پوچھنے والنہ ہو کہ اس نے آج دیڑی کی ہے یا نہیں اس کو کانا ملا ہے یا نہیں اس کے ساتھ بستر نہیں ہے کہ وہ اس میں سو جائے ایسی لوگوں کی سوچ امران خان نے کی اور یہ لوگوں کی وہی غریب لوگ جو پٹ پہ سوتا تھا اس کو گرم بسترہ اس کو گرم پانی اس کو ڈاکٹر اس کو عزت اس کو کانا یہ امران خان کے ایک سوچ تھی ایک ویژن تھی اور جو مدینہ ریاست کے بعد ہوتی ہے وہی ریاستی مدینہ میں اسی طرح لوگوں کی سوچ ہوتی ہے تو امران خان نے احساس پروگرام میں یہ چیز کی امران خان نے احساس پروگرام میں تقریباً پچاس لاکھ فیملیز جو ہمارے عام طور پاکستانی فیملی میں تقریباً دس افراد ہوتے ہیں پچاس لاکھ فیملیز کو بارہ ہزار ہر تحر تین مائلی بعد بارہ ہزار روپے اس کو اس کے ساتھ دیتے ہیں تقریباً ہر تین مائلی بعد بارہ ہزار روپے دیتے ہیں اس کے علاوہ احساس پروگرام میں بیت المال کا پروگرام ہے بیت المال ایک ایسا پروگرام جو خود میں اس کی گواہ ہو کہ تقریباً دو سو معذور لوگوں کو میں نے بیت المال سے وظیفہ دلایا اس کے علاوہ بیت المال سے غریب لوگوں کے لئے میں نے علاج کروائی بیت المال سے میں نے غریب لڑکیوں کے شادی نہیں ہو سکتی تھی اس کے لئے جہیز کا انتظام کیا بیت المال سے میں نے ایسے بیت المال سے میں نے ایسے کام الحمدللہ کیا کہ اس طرح ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دی کی تو اس ویڈیو میں ایک بندہ رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی گجراوالا میں تین سال سے پڑی ہے اور وہ جل گئی تھی اس کی بیٹی اور اس کا چہرہ وہ بلکل سینی تک مکمل تر جل گئی تھی اور وہ تین سال سے پڑی ہے اس کا علاج کوئی نہیں کر رہا اور اس ویڈیو میں اور سوشل میڈیا پر وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایم این اے اب انورتاج بند گیا ہے تو ہمارا وہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے دکھاوئے کیلئے وہ ویڈیو جب ہی میں نے دیکھ تو میں خود اس کے ساتھ رہنے لگا تو صبح صویرے جب رات گزر گئی رات کو میں نے تقریباً ایک یا دو بجے میں دیکھ رہا تھا صبح صویرے اس کے گرب گیا اور جو میں اپنے سال طرف سے کر سکتا تھا اس کے ساتھ کیا اور اس سے ڈاکومنٹ لے کے دو دن کے اندر اندر لاور میں جناہ ہسپیٹل ہے اس کی کاسمیٹک سرجری کرائی اور ایک ماہ بعد اس بچی کی شادی ہو گئی بیترمان میں ایسی ایک شاد کام ہوئے اس کے علاوہ احساس پروگرام میں ہیل کارٹ ایک بہت بڑا اگر جو بندہ غریب ہو اور اس کے گھر میں کوئی ایس طرح کا مریض آ جائے جس کو ہارٹ سرجری کی ضرورت ہو جس کو کوئی اور میجر سرجری کی ضرورت ہو اور وہ اپنا گھر بھی اگر بیج دے تو وہ اپریشن نہیں کر سکتا تو اس فیملی پر جو پریشانی ہوتی ہے اور اس کا جو حالت ہوتا ہے وہ الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی لیکن ہیل کارٹ میں خیبر بختفاہ میں اور فاتح میں جتنی بھی لوگ ہیں ہر کسی کے جیب میں جو ایڈی کارٹ ہے اس پر دس لگ بیس ہزار کا علاوہ چھو سکتا ہے اس کے علاوہ پانجاب میں اس وقت پیٹی پرسن جو لوگ سے اس کے ہیل کارٹ ہو گئی ہے اور مزید نکسٹیئر میں جتنا بھی پانجاب کے عبادی ہے کشویر کے عبادی ہے گلگل بستان ہے اس سب میں ہیل کارٹ ہر کسی کا ہو فری ہوگا اور ہیل کارٹ ہر کسی کے جیب میں ہوگا انشاءاللہ تو یہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ دس ڈیم بن رہے ہیں ہمارے اکانومی ہمارے کرنڈ ڈیفیسٹ ہمارے ایکسپورٹ بن رہے ہیں ہمارے اکانومی اچھائی کی طرف جا رہی ہے تو انشاءاللہ امران خان اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والا اس ملک کے ساتھ پیر کرنے والا اس میں حدمت کا جذبہ ہے وہ ایک ویجنری لیڈر ہے اس میں کوئی لیلچ کرپشن کی کوئی بلکل چعوہ ہے لی وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک ترقی کرے ہم سب اس کی ٹیم کا حصہ ہے جو ٹیم کا حصہ ہوتا ہے جو آپ کا لیڈر ہو تو آپ کا لیڈر کا جو ویجن ہو جو اکس جو نظریہ ہو تو اس کی ٹیم کے ممبر میں اور ٹیم کی جتنی بھی ممبر سے اس میں اس کا اکس نظر آنا چاہیے تو الحمدللہ ہم اس بات پر پاک کرتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر کا ویجن ہے ہم میں بھی انشاءاللہ اپنے حلقے میں آپ اگر پوچھ بھی لیں تو اس کا اکس ہمارے چہرے میں نظر آئے گا اور ہمارے کوشش کیونکہ کہ اس ملک کیلئے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم کر لے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت کا موقع دیا ہے جب آپ کو کوئی خدمت کا موقع ملتا ہے تو یہ وقت تو چلتا ہے انسان نے ایسی بھی زندگی گزارنی ہے تو آخرت کی بھی اور اس دنیا کیلئے بھی کسی نہ کسی کے کام آنا پڑتا ہے اور آنا چاہیے ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے تو آپ لوگوں پہ ہمیں باہر ہے اور سیز جتنی بھی ہے وہ ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہے اور ہمیں پی ٹی آئی کو تو اس میں جو زیادہ قریب ہے کہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ اوورسیز وہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں اور صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور عمران خان سے محبت بھی اس لئے کرتے ہیں کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں اسے اپنے مٹی سے پیار ہو جاتا ہے اس میں اسے اپنے ملک سے پیار مزید بڑھ جاتا ہے تو جب وہ ایک بندہ اپنے مٹی سے پیار کرتا ہے اپنے ملک سے پیار کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ملک ملک کی ترقی بھی چاہتا ہے اس کی اچھائی بھی چاہتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک ترقی کریں ہمارے کانیں بھی پڑھیں ہمارے ملک ہمارے ملک کے عزت پڑھ جائے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو مسائل امران بھائی نے بتائی بھائی جو ہمارا غلام ربانی صاحب ہے جو آپ لوگوں نے جو ہمارے جو مجھے جو مسائل اوورسیس کے آپ لوگوں نے بتائی تو انشاءاللہ لفظ بل لفظ میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آپ کا پیغام میں پہنچاؤں گا اور آپ لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ حوصہ لفظائی کی اور انشاءاللہ یہ آپ میں یہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ میں ایک دکھا دن کے لئے آتا ہوئے سے ربانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو آئیت چکر پہ یا ٹور پہ ایسا نہیں تھا میں ایک پاریمانی گروپ میں آیا تھا ہنگری اور وہ پاکستان کے ریپریزنٹیشن کے لئے آیا تھا پاکستان تقریبا 54 کنٹریز کے ڈیلیگیشنز آئے تھے اور ہم میں اور میں دو تین ساتھی اور بھی تھی ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے ہم میں آپ سے دو تین ساتھ دیا